تمال کریے اس کو چھاپیے اس کو پڑھوائیے چوپالوں میں لگا کے پڑھوائیے تاکہ لوگ شکشتوں کی کتنا بڑا حملہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ حملہ جمین والے کسانوں پر نہیں ہے یہ بٹائی دار کسانوں پر ہے کسان اگر جمین بٹائی پر کمپنی ہو دے گا تو بٹائی نہ جمین نہیں ملے گی اور دوگر کرشی مزدور کو چارہ نہیں ملے گا پشوپالوں کا تمام زندہ قتم ہو جائے گا یہ تمام محنت کشکوں پر حملہ ہے ان باتوں کو آپ دستار سے سمجھائیے ہم اس کے لیے آپ کو مدد کریں گے یہ ہم بشوال ملانا چاہتے ہیں لیکن ان سیوک دروپ سے ان چوپالوں کو گاؤں میں تیسیروں میں جروں میں لگانا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں ایک سیوک مورچے کا نرمان کر سکے یہ اوپر سے نرمت نہیں ہوگا یہ یہاں پہ بھی اوپر سے نرمت نہیں ہوگا بہت بکھرا لیکن جب یہ نیچے سے بڑھتا ہے تو اوپر کے نیتاؤں کا بکھراف ختم ہو جاتا ہے میں آپ کو نیجی انوکھوں سے بتاتا ہوں جو اپتہ اس بنچ کے اوپر ہمارے میرے سہیوگی نیتاؤں ہیں ہمارے مہت مدبیت لیکن جو جنتہ کی حالت اور دیش پر حملے کو دیکھتے ہیں وہ تمام مدبیت پیچے رہ جاتے ہیں اور اگلی رنٹی کی تیاری شروع ہو جاتے ہیں یہ سبق آپ کو لینا ہو جاتے ہیں ہمارے ٹریٹ یونٹس آتی ہیں وہ الگ الگ چھیتروں میں ہیں بینکوں میں ہیں ویدیو چھیتر میں ہیں سرکاری چھیتر میں ہیں ریلوے میں ہیں انڈسٹرل ایریاز میں ہیں اور بہت بہت دھن بھن بھن ڈھاراؤں کے ٹریٹ یونٹس وہ ہمارے دیش کے سب سے سنگٹھت شرمکاری برگی ہم نے ویدن ترکتے ہیں کہ وہ ساتھ بیٹھے ہیں آدان پردان کریں نہ ایک منچ بنائیں لیکن آدان پردان کریں اور ان تمام زبالوں پر ہم نے اس منچ نے ایک پرستاف رکھا ہے کہ ہم چارٹیٹ کورٹس کا ویروز کرتے ہیں ہم سمرزر کرتے ہیں ان کے آنگلونوں کا ہم چاہتے ہیں کہ ایک گاپک اقتا پیش ہو جیسی اقتا یہاں دکھ رہی ہے اگر اتنی بڑی اقتا دیش کے ٹریٹ انگلونوں کی دکھنے لگے تو موڈی سرکار کو دباک کے میں اس قانونوں کو پاپس لینے میں دیر نہیں ہے میں آپ کو وشراس دلانا چاہتا ہوں ہمارے ایک سامنے کچھ کام ہم نے موڈی کو سزا دینے کی مانو تھے جب چنام آتا ہے ہم ہرانے کی بھی بات بولتے ہیں لیکن ہماری سمجھ ہے کہ جب جب ہم چنامی پکش کو مجبور کر دیتے ہیں تب تب موڈی بولتا ہے کہ ان کے کانون کے اخلاف ویروز ہی نہیں ہے یہ تو رجلتک لڑائی ہے یہ گتی پر بیٹھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری گتی جو ہماری خیت پہ ہیں اس کو چھوڑ دیجئے ہمارے اور اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی کو قطعی ایک چناوی لڑائی نہیں بننے دینا چاہیے یہ لڑائی تب تک چلے گی جب تک تین کانون واپس نہیں ہوتے اور ہر فصل کا نمتم سمجھتن بول پر خرید کی قانونی گارنٹی سرکار نہیں کرتی تب تک یہ لڑائی چلے گی اس سنگل کو گاؤں گاؤں کے اندر ہم کو جو اس طاقت کرنا پڑے گا ہم نے سنگلش کو اس روپ میں کھڑا کرنا پڑے گا ہم نے دو آلان کی ہم نے پانچ ستمبر کو مزفر نگر میں ریلی کی گھوچنا کی ٹکیت صاحب کود یہاں پر گھوچنا کر کے گئے ہیں میں ان کے سندیش کو دھرا دیتا ہوں ہر سنگلش کم سے کم سو سو جھنڈے ان کو پھنچوائے جاتا ہوں تو ہر بھی اچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر سنگلش کا جھنڈہ وہ شہر کے اندر لگائیں تاکہ مزفر نگر کو سمجھ میں آجائے کہ ہندوستان آؤٹر آئے ہاں پر پانچ ستمبر کو اس بات کو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ اپنے جنڈے پہنچائیں اور اپنے جتھوں کو وہاں پر پہنچائیں تاکہ موڈی کو سمجھ میں آئے کہ ہر شہر کو جگھانے کیلئے یہ کنونشن جو ہے اور ہماری اگلی کال ہے پچھے ستمبر کو اکھل بارکی بند کی کچھ سمجھ سے آئے آریانہ میں کیونکہ ہمارے ورش نیزہ اور ہمارے بزرگ جو ہمارے بیچ نہیں ہیں جنہوں نے کسانوں کی باتیں اٹھائیں ہمیشہ چودری دیویلال جی ان کی پھولتی تھی اس سمجھ سے ہم ہم حل کریں لیکن بند ہونا چاہیے لوگوں کو سڑک پر اتر کر چودری دیویلال جی کو یاد کرتے ہوئے یہ نہیں بھولنا چاہیے یہ ہماری مانگ ہے وہ ہمارے نیتا تھے وہ ہماری خیطہ اکھلتی کو بچانے کیلئے لڑتے تھے ہم اس پہ اس کو کیسے حل کریں گے اس پہ چرچہ کریں گے لیکن یہ آندولن بڑھے گا اور پچیس ستمبر کو دیج بھر کے ان لوگوں کو ان راج نیتکیوں کو ان ادھکاریوں کو جو ان بہورائشتی کمپنیوں اور کارپوریٹ کے فرش کی نیتیاں لاؤر کرنے کے لیے کانونوں کو پاس کراتے ہیں یہ اکیل ہی بیجے پی نہیں ہیں بہت سارے پڑھے لگے آئی ایس ادھکاری بھی اس میں شامل ہیں بہت سارے ہمارے ساتھ بھی اس چنوٹی کو ہم ستاپت کریں گے میں اس امید کے ساتھ اپنی بات سمات کرتا ہوں اور آپ سے آگرے کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کے بیچ میں چھے پرستاو رکھے ہیں ایک پرستاو ہمارا مکھ پرستاو ہے آپ سب نے اس کو دیکھا ہے پڑھا ہے ہم نے پیش کیا تھا جو تین کاموں کی واقسی کی بات کرتا ہے جو اس ایکشن پلین کی بات کرتا ہے اور جو ہماری آندولنٹ اکلبدیوں کی بات کرتا ہے میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں کہ آپ ہاتھ رکھا کر اس کو پارے دیں کھڑے ہو کر منج سے آگرے ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر آپ دینے پارے دیں اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی آگرے کرتا ہوں کہ جو باقی ہم نے پرستاو دیا ہیں ایک سامردائی دمو پر ہے ایک سارجنے کی چھیتر کے اندیوگوں کو بیچنے پر ہے ایک ترڈیونوں پر ہے ایک میلاؤں کی سمسطیاں پر یوگاؤں کی سمسطیاں پر ہے اور ایک کھڑے ملدوروں کی سمسطیاں پر ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کے سہیوگس ہیں کہ سارے وہ پرستاو پالت ہیں ہم اس بات کی گھوچنا ایک سپانسلز پر کریں گے انقلاب زندہ باد کسان ایک تا زندہ باد کسان ملدور ایک تا زندہ باد کسان ملدور ایک تا زندہ باد کسان آمدولن کے شہیدوں کو رل سلام کسان آمدولن کے شہید عمل رہیں کسان آمدولن کے شہید عمل رہیں کورپیٹ بگزدر نیتی نہیں چلے گی فصل ہماری دام تمہارا نہیں چلے گا نہیں چلے گا 25 ستمبر کو کیا ہوگا بند ہوگا 25 ستمبر کو کیا ہوگا بند ہوگا آگ میں جے جوان جے کسان جے جوان جے کسان جے جوان جے کسان جے جوان جے کسان اللہz موسیقی